ایک چیز ہے ایس مومنٹ ویچ جڑا کے اندر نے بیل پاس کیتے نے ایک چیز تسی ویکھے ہوئے گا پائے ہو گائے گا پائے ہو گائے گا پائے لیڈر نے پائے کسان دیتے بندیاں نے ہر ایک ریچ تسی ویکھو ویگرگی کا خالصہ ویگرگی کی فتح آ رہی ہے سکھی صدا تاندی گال اوپر کے ساتھے سامنے آ رہی ہے یاد رکھنا جدو سی گربانیوں پیانڈ پڑھ دے ہون گروہ رام داستہ واقع ہے کرسانی کرسان کرے لوچے جیو لائے کرسانی کرسان کرے لوچے جیو لائے حال جوتے ادم کرے حال جوندہ ادم کردہ کھا دے لی میرا پوت تی کھائے بی ایس کر کے کردہ میرا پتر تی کھائے گا میں کالوں اپنے بچے پڑھونے نے چار مند دانے میرے کار ہنگے میں تیدہ بیاں کرنا ہے ایک سانی دی نہیں گروہ نانک سیور کی شکشیت پر چار دوریں جو سماپت کردے نے تے کرتار پر سب دی ترتی تے گردیو نے ہاروا کے دنیا نو دسیہ کے پائی ایدہاں کھیتی باڑی کیتی جا سکتی ہے ہونتاں پا میں ہے منوں کلپت تصویرہ ہی نے پر اوہی الوپ ہو گیا تو سی ریکھو آج تنو ہارواں واری بابیدی تصویر کسے دکان تے نہیں ملی پا میں ہے منوں کلپتی ہے تصویر ہے کیلئے اصلی نہیں آگی جو میں ماتمہ بود ساری جندگی مورتی پوجا دے انت جانگل اڑ دے رہے پر ماتمہ بود دے اکھاں میٹن دی دے رہے سب تو ماتمہ بود دے سنسارتیں بنائے گا ادھائی گرونانک صاحب تو لے کے جننے پگت پاٹ سہبان گرون سہبان ساتھکور نے سانو گور مورت گور شبدہ سدہان دیتا پر آج میں کو گرو سہب دیا منوں کلپت سیرہ بڑھ گیا ہنو بانی سانو گور مورت گور شبدہ سدہان دن دیتا بانیاں دی کار میں تھاکور نظر نہ آوے گاڑ میں پاہن لے لٹکاوے پر میں پولا ساکت فرتا نیر برو لے خاپ خاپ مرتا جس پاہن کو تھاکور کہتا او پاہن نے اس کو ڈبتا ہن جیڑے گرونانک صاحب پاہن منوں کلپت سی تو سی ویکھو ہاروان واری تصویر توانو گرونان صاحب دی پاہن منوں کلپت دی پر توانو کسے دکان تیلی ملنی کیڑی مل دی ہے گرونان صاحب ایتا بیچھے نے ایک منہ بالا بٹھا آتا دوجہ منہ مردانہ جی بیچھے نے ایک منہ لاغے گڑوہ رکھتا لاغے فروٹ دی اے جہاں ٹوکری جی رہتا فروٹ رکھ دتا گرونان صاحب جی دے لاغے انہوں سوچ کے بیکھے ہو جیدے بارے پائی گرونان جی کہیں دے ہونا کہ ریت اک اہار کا روڑاں کی گرکری وشائی پاری کری تپسیا وڈے پاگ ہارسوں بنے آئی بابا پیدا ساتھ کھنڈ ناؤ ند نام گریبی پائی ریت اک اہار کا ریت اک اک کوڑا اڑا ریت تبدی ہے جانی کہ کتے ریت لے تھا ماتے لمحے پہ گے کتے کوڑے کسا لے پوجن کھان لی ملے بابنوں کتے ہو جی سمان کھان لی ملے اینا ساتھ سنتو بعد اینیا سالہ بعد جنوں کو گربانی دی گال کر دیا تھا لوگ ڈانگاں کٹ کے دوارے ہو جان دے گا جدوں پہلی وار گرنانسہ ورگی شکشیت میں جنوں لوکاں سامنے ساتھ رکھے ہوئے گا حجم ہویا ہوئے گا کدہ تھی کپڑی آگا لگی ہوئے گی کدہ پیٹ سے آپا پایا ہوئے گا ابھی ایک دہ ساتھ آگیا سامنے جے پگت کبیر جی ورگے جو دے آپنی بانی جو لکھ دے جاب ہاں میں ایک و ایک کر جانے آں تاب لوگا کہے دو خمانے ہیں جدوں ایک رابطی کیل کیتی پتہ نہیں لوگاں تکلیب کیوں ہوئی ہون تکلیب کینانوں بھی سی جنہاں نے جادے راب بنائی سی ہون تانگرو نان پامیوں منوں کر پتہ ہے پر تسیب ایک ہو او تصویران آلیاں لوگ کر دیتی ہیں کیوں او دے پیشے وجہ ہے جیڑے لوگ دیر تاری بابیاں بے پاش کے لیے اگلیاں نو پتہ ہے جدو دیرے دی رونک ودلی اگلیاں کالوں کسے نوجوانے سوال کرتا بابا جی گرنان صاحب تا ہاڑی بھی وہ دے رہے ہتھی دے کرت بھی کر دے رہے تو سی تے ویلے بیٹھ کے لوگ کانو آشی رو آج کالتا گرو نانک صاحب سچے پاشا دے پیرو اکار اکھون وڑیا نو شتیج تو پھڑ کے تھلے لونہ پہندا ہے تے شتیج تو پھڑ کے شتیج تے چلو نا پہندا ہے جانکے آپ نے آپ بابا جی تو رو بھی نہیں سکتے نار گڑوا لے کے گرو نانک صاحب تو لے کے کلگی تر پادشاہ تک تو آنو کسے گرو پادشاہ دے نار کو گڑوا ہی نہیں دسے گا جد ہے گا تے منوں گڑی چھ بیٹھوں تو پہلا ہوں دا نا جنور دس کے جائے ہو پائی مردانہ ساتھی ہے نا کے گڑوا ہی ہے ایک بابا اکار روپ دوجہ ربابی اچھی بولو ربابی مردانہ گرو گوبے سنگھ مار آج نار جے گڑوا ہی ہوں دے تے دوں چمکا اور صاحب تھی گڑی چھو نکڑ کے تین سیکھ نار آئے سی پائی دیا سنگھ پائی ترم سنگھ پائی مان سنگھ تے پائی گلابے بے باغ دے وے چماشی وارے ہیں گرو گوبے سنگھ مار آج ہوتے ٹھہرے ہیں کونے ہونا دے نار کوئی گڑوا ہی ہے آج تو سی دوروں ہوئے کوئی ایک بابی دا تولیا چکن وارا ایک بابی دے نار گڑوا پھٹن وارا دوروں پتا لگ جائے گا بھی بابا جی آ رہے ہیں ہونے یہ سب تو وڈی سمسیا گرو نانک سیب نے کرت دا موڈ بڈا کرتار پر صاحب دی ترپی دو آج تھان تھانتے ڈیرے آ دا پسرندہ کارن تھان تھانتے دی تاری گرو دامب کوئی وڈا کوئی شوٹا پندہ چھوٹیاں شوٹیاں چونکیاں کوئی بابا آئی جاندہ ہے کسے کوئی دیوی آئی جاندہ ہے کوئی دیوٹا آئی جاندہ ہے کوئی قالا میرے چاہیں بابا دیو سنگھ آنوں دا ہے کوئی کہنے میرے چاہیں سیاں کی لگ دی ہے کوئی او دیویاں کو دیو تو کہنو زودا دی کا ساڑا ڈایا آ رہاں میرے بیٹےaalی ابرکے مئنٹے آئے تھے آنا ہی کی prolonged تائی آئی جاندی ہے کہ تائی آئی جاندج کہ ففڑ آئی جاندج الملام mooi آئی جاندھی ہیں ساڑھا تماشا بنا کے اوڑا شمد نہیں ہوندہ بھی گیان بھی ہونہ گاوے گیت پکھیں ملا کریں مسید مکھٹو ہے کہ کن پڑھائے فقر کریں اور جات کریں کہ گسانہ بنائے ہو گروہ کی حضوری چکین لگا اے ہو جہاں پکھنڈیاں کو جاندے بھی مان سکروگی لوگ نہیں جڑا مان سکتا عورتیں تاندر اس تو بندہ ہو کسے پکھنڈیاں گے سیر نہیں چکوندہ جڑا مان سکروگی بندہ نا وہ جا کے لاکہ پہ کردہ بابا جی چمٹا مار دے اور ٹکانے جتے وائدہ توڑے کو ٹھیک کردے ہو جنہیں بھی جانوالے چاہے بی بیاں چاہے بندے نے سب مان سکروگی نے جڑے جا کے دیتاری بابیاں کو جا کے اپنا سرچ کردے گروہ دی گودھ بانی شڑ کے کوئی جاندنوں لسیاں پائی جاندہ ہے اچھا ہلا آتے بان کے سیرے کھانڈ پاڑ دا پوش آمن جگراتا آپ کو تاپی ہو ایک ہے نیارے نیارے پنت چلاب ہے وہ سوچ دے ادھر ہو نہیں تھے ادھر ہو سہی او پیارے ہو بزرگانوں پتا ہونا کدھی یہ بھی سما رہا بلد سانجے را کے بھی وائی کری دی یہ بھی جمانہ رہا پیڑی تھوڑی ہو نہیں کرنا بلد سانجے را کھلو جدن تسیب ہونا ہو در آ بلد لہجیو بجانی کے بلد دوڑی را رکھ لیا کے دورے جن جوڑا کچھے جوڑ رہنا جو میں سانجھ نہیں آج کل کوئی تو یہاں سانجیاں راکھ لیں گا کرائے سانجے راکھ لیں گا ہلا سانجیاں راکھ لیں گا ٹرالی سانجی ہے ایدہ کدھی بلد بھی سانجے رکھے جاندے رہے ہیں ہن جڑا سانجا بلد ہے جدن تے اپنے بلد نو اپنے بلد نو پٹے بھدیا پادنے دوڑے دیواری ہونے تے مارے پا دے نو ایوی بندیاں جو پراؤلما رہی ہیں انسانی فطر تے پائی گرد آس نے شبد لکھے آپ پڑی دے بچ کلے سانجا بے بنا روئی ہے کلے بہتی کریں پراؤنہ جو رہنگا پکھا جڑا بہت یہاں کراندہ پراؤنہ کئی بری انہوں راتنوں اچھی بولو پکھے سونا پہنے پتہ کتا جو میں کندے کسے شہر دے ویچے ایک پرادیاں دو پیناں گیاں سی ایک شہر جا پینڈا لالو پائی گرد آس تیرے بڑا پیرا لگیا سانج بہتی کریں پراؤنہ جو رہنگا پکھا انہیں بیگ چپائے کپڑے پیناں چلا گیا رہنا ہونے کو راتی سا جا کے انہیں بیگ رہتا وڈی پینڈ والا انہ چاہ پانی بنایا کہ چنگا میں شوٹی رو میڑا ماں راؤں گا ان کے رات تھا دیکھا رہی کو کہ میں سویرے تیمنا چل جانا ایک کو رات لیا ہے جیت سیاں انہوں دا پہلا وڈی نو کہندہ چاہ پانی ادھروں پیوں روٹی پینڈا تیرے کڑوں پر انہیں کیا کوئی گار نہیں ہونے اتھے بھی نہ دسیاں ادھر شوٹی جا کے شوٹی والا بے گیا انہوں نے چاہ پانی پی آیا چاہ پانی پی آیا کہ دے میرا روٹی کھالا نہیں کوئی نہیں کہندہ ادھر وہ ڈی پینڈ نے تیار کی تھی انہیں ادھر ہونا سا اولایا بھی یہ خوبی جو دون چھوٹیاں لگیا خواہ کے تورنگے گلے ہون ادھر ہو آ گیا واپسے دور پچھے آجی کتاں نیانے پچھے ماما جی کتاں کیون آیا ماشینے ہونوں کیون چرا دا سکندہ روٹی گواہ انہوں میں دے پکھا ہاں ہون پینڈ پکھیاں تینی سوندھو گی پینڈ کو آیا پاک جاہا ہونے دپیر دا پنیر بنونا سی کہ جاہا ہونے دھیں دے کئی کئی سمان پونا سی رانگوالے چوڑ بانے سی کہ آؤں نے سیوا کردی پر ہن کی تا دی رات ناڑے روٹی بنائی جانتی پہنڈ تلی بول دی پر پشیوں پائیا بولدہ کندہ بھی تیرے پراواندہ حال بھی کیا بھی ساگتا سی نا روٹی دیکھوائیوں نہیں پر او او نانتے دینا بنیا جڑا کہ جانتے ٹھوکنا کہندہ پہنڈا ادھر چلیاں پامے آٹھ واجن روٹی آنکے میں اٹھے خمال جان کہندہ پہنڈا تیرے والوں نے شامدی روٹی شوٹی پہنڈ والا کھاؤنا سویرے جان لگیا تیرے کو کھا جو پر کی گئندہ نا ادھر دا اچھی بولو آپ پتہ کیڑے بندیاں تے گالٹو خدی ہے جیڑے سویرے پاٹھ بھی کرا لیندے یا سامانو جگراتا بھی کرا لیندے اے نا مرنا اتھے جا کے جنا نو انہوں مڑ کے لپنا ہی کو جبی بھی حد دو گی ایک دے دے ہو جاؤ پاہی مان جنو گروہ صاحب نے اے تھوڑا کیا سے بھی تو کبرٹ آیا کہندہ پاہی مان جنو اے خلاف دارس کلیر جیا بھی سکھی ہوتے سکھی نیٹے کے دی اے نی کیا کبرٹا دے نا 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 گروہ صاحب کیا ہی نہیں کبرٹا دے کہندہ سکھی ہوتے سکھی نیٹے کے دی پاہی مان جنو سمجھ لگی او گروہ صاحب دے کوڑ ریا کاردی کبر جا کے انہیں خود آبٹا ہی گروہ صاحب ٹا ہون نہیں گئے نا سکھ ٹا ہون گئے نہیں گروہ رام دازدہ واہا کہا آدھے ویچ پھر ہے مان موکھ بچارہ گلی کیوں سوکھ پا دے جڑا ماندے پیشے توڑا بندہ نا آدھے چکھلوتا نا آدھے رہتے نا آدھے رہتے نا آدھے رہتے